دوستو ہماری کہانی چل رہی ہے دگڑا کے حدم خور باگ کی پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باگ ایک پانچ سال کے بچے کو اس کی موسی صدہ کی گوٹ سے چھیل لے گیا تھا اور اپنے جبدے میں دوا کر راگ گیا تھا اور بہت ہی چالاکی سے سب سے نظر بچا کر اس نے بچے کو اسی کے گھر کے پاس ایک ہاس کا جو ڈھیر تھا اس پہ چھپا دیا تھا جبکہ لوگ بچے کو ایک گھڑ گھٹے پورے جنگل میں ڈھوڑ رہے تھے باگ کا ویچار یہ تھا کہ جیسے ہی لوگ باگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے تو وہ تب آرام سے آئے گا اور بچے کو لے کے جائے گا کتنا چالاک اور کتنا شادیر بن گیا تھا یہ آدم خور سوچ کر یہ آشریہ ہوتا ہے اب زیادہ سمیہ برباد نہ کرتے ہوئے ایک کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں بس دوستو اتنی سی بھنتی ہے کہ کہانی کو پورا سنیے گا کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے جو میں بات دے بولوں گا تو پہلے کہانی کو تھوڑا کرتے ہیں پھر میں اپنی بات آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بچے کی لاش کو جب اس کی ماں کے پاس لے جائے گیا تو وہ بیچاری نہ پڑ تو مانو وہ دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا وہ بیچاری اپنے بیٹے کے حالت نہیں دیکھ پائی اور اس کو فیٹ آ گیا بے ہوش ہو گئی اگلے دن مطلب صبح ہونے پر گرام پدھان نے گھٹنا کے سوچنا پٹواری جی کو پہنچوا دی پٹواری شری منگل سنگھ تومر جی جتنا چل دی ہو سکے وہ امالدہ گاؤں پہنچے لیکن ان کے گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی پریوارد اور نے اس پانچ سال کے بچے جو وکرم تھا اس کا انتین سسکار کر دیا تھا ساری گھٹنا کی جانکاری لینے کے بعد پٹواری جی نے جو اپنا روز نامچہ جو بناتے تھے اپنی ڈائری میں جو نوٹ کرتے تھے وہ نوٹ کیا کہ دنانک آٹھ جنوری انیس سو اٹھتر کی رات سات بجے سیرہ پٹی کے امالدہ گاؤں میں کندن سنگھ کے پتر وکرم سنگھ کو نربخشی باغ نے مارڈ آ رہا ہے ادھر اس بچے کے پتا کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کو کسانت کیا گھٹنا کر گئی ہے یا بھاگ نے مار دیا انہیں پتہ نہیں تھا کیونکہ ان کی حالت بہت خراب تھی جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ گاؤں میں ان کی طویت لگاتار خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ کمجور ہوتے جا رہے تھے اس وجہ سے وہ کوڑ دوار میں اپنا علاج کروا رہے تھے تو پریوار اور گناہ والا نے یہ خبر ان کو دینا ٹھیک نہیں سنجا کہ کہیں اس دکھت خبر کو سن کر ان کو کوئی سدمہ نہ لگے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سدمے کو سہن نہ کر پائیں بیمار آدمی کمجور آدمی صدوہ سہن نہ کر پائیں ادھر دوسری طرف رہنڈی گاؤں میں اسڈیم شری پنکر گمار جی باپ کے انتجار میں رات بھر جو ہے تھنڈ میں ٹھٹھوڑتے ہوئے مچار میں بیٹھے رہے صغیرہ ہونے کا مطلب نو جنوری 1978 کو انہوں نے گاؤں والوں کو اکھٹا کیا اور آس پاس کے جو جنگل تھا وہاں پہ ہنکہ لگوایا مگر باپ کا کچھ آتا پتہ نہیں چلا کیسے پتہ چلتا باپ تو ساتھ جنوری کی راتی رمڑی میں وہ بچی جس کا نام دکہ تھا دکہ کو مار کر رمڑی گاؤں سے اخل دھارا گاؤں میں وہاں جا کر اس سے شریمتی ویملہ دیوی پر حملہ کر کے ان کو غائل کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ امرڑا گاؤں پہنچ چکا تھا اس لئے ان لوگ کا تو ہاں کا بیکار جا نہیں تھا تو وہ بیکار ہو گیا پانکچ کمار جی ایس ڈی ایم صاحب اور چطر ویدی جی ہاں کا لگوا کر رمڑی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک میسنجر دوارہ سوچنا ملی کہ ساتھ جنوری کی رات قریب دھائی بجے اخل دھارا گاؤں کی بھیملہ دیوی کو غائل کر اور آٹھ جنوری کی رات سات بجے امرڑا گاؤں کے ایک بچے وکرم کو مار کر آدم کھول جنگلوں میں کہیں چھپ گیا ہے یہ خبر ان تک ایک میسنجر کے دورہ ملی اب یہ دونوں ادھیکاری امرڑا گاؤں کے لئے نکل پڑے رامڑی سے امرڑا کی دوری قریب دس کلومیٹر تھی اور راستہ بھی گھنے جنگلوں کے بیس سے بہت ہی اُبڑ خاوڑ پک ڈنڈی والا تھا پیدل چلتے ہوئے یہ لوگ دو پہر کے تیسرے پہر امرڑا پہنچے راستے کے بیچ میں اخل دھارا گاؤں بھی پڑتا تھا تو وہاں پہ جا کے یہ دونوں ادھیکاری بھملا دیوی کے گھر بھی گئے اس سے کشل شیم پوچھی اور سانتنوہ وغیرے اس سے دی کی بھئی سرکار سے جو بھی بن سکے گا یہ لوگ جرور کریں گے سانتنوہ وغیرے سب کر کے اچھا اس چھتر کے کانون بو شری آنان سنگھ نیگی جی بھی امرڑا گاؤں کی گھٹنا سن کر وہاں پہنچ گئے تھے جب ان کو پتا چلا تو وہ بھی پہنچ گئے تھے پنکچ کمار جی چھتر ویڈی جی اور نیگی جی مطلب کانونگو صاحب ان تینوں نے ایک میٹنگ کری اور ایک نردہ لیا کہ امرڑا گاؤں میں دو جگہ مچان بنایا جائیں جس پر ایک میں پنکچ کمار جی اور دوسرے مچان پر شری چھتر ویڈی جی بیٹھیں گے شام انہیں پر دونوں مچانوں کے پاس بیٹھ کے لیے جو ہے کتے بانتیے گئے کانونگو صاحب مطلب نیگی صاحب بھی اپنی رائیفل سمال کر تینوں لوگ بہت سترکتہ سے اپنی اپنی پوزیشن میں ایلرٹ ہو کے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے باگ جس کو بھی دیکھیں وہ شوٹ کر دی نوہ جنوری انیس سو اٹھتر کی رات املدہ گاؤں سے نو کلومیٹر دور لنگور پلنا پٹی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس پٹی کے برمولی اور اس کے نزدی کی گاؤں کے آس پاس کا جو ایریا تھا وہاں پہ سنو فال ہو رہا تھا برف گر رہی تھی یہ سارا ایریا اس میں پڑھنے والے گاؤں املدہ سے بھی زیادہ ہنچائے پر بسے ہوئے تھے سارا سنو فال ہو رہا تھا وہاں پہ برمولی گاؤں کی گنگوٹی دیوی تھی انہوں نے اپنے پریوار کو کھانا وگرے کھلایا اور پھر اپنا رسوئی کا سارا کامام وگرے جو ہوتا ہے اس سب نپٹا کر اب سونے سے پہلے اپنی تین لڑکیوں کو فریش کرانے کے لئے براندے کے اگلے چھوڑ پہ چلے گی دو لڑکیاں جو ہے پہلے فریش ہو کر گھر کے اندر چلے گی لیکن جیسی تیسری لڑکی گودامبری اس کا نام تھا وہ فریش ہو پہ کھڑی بھی تو نہ جانے کہاں سے ایک آدم خور باغ اس پر جھپٹ پڑا اور اس نے گھرہ اپنے جبڑوں میں دوچ کر اسے کھیچ کر لے جانے لگا اب جیسے ہی گنگوٹی دیوی نے یہ دیکھا کہ باغ نے اس کی بیٹی کو پکڑ لیا ہے تو اس نے جو ہاتھ میں لاتین پکڑی بھی تھی اس نے تو ایک اور فہکا اور بڑی فرتی کے ساتھ گودامبری کے پیر پکڑ لیے اب باغ نے کیا کہ ایسی انہوں نے پیر پکڑا باغ نے جور کا جھٹکا اس کے شریر میں دیا تو گودامبری کے پیر اس کی ماں کی پکڑ سے چھوڑ گئے اور لڑکی کو دوچے میں باغ پہلے تو پانچ چھے فٹ تک بھاگا اور پھر اس نے اس کے شریر کو پہاڑی کے دھران پر کرید دس سے گیارہ گھج نیچے کی اور فہک دیا اور پھر خود اس کے پیچھے پیچھے اپنا بھی چھلانگ مار دی پھر گودامبری کو دوبارہ اٹھایا اور وہاں سے دس وارہ گھج نیچے اور فہک دیا اور وہاں پھر اس کے پیچھے پودا اور وہاں سے لڑکی کو اٹھا کر جو سینی دار کھیت تھے ان کو پار کرتا ہوا جنگل کی اور بھاگ گیا لڑکی کو دوچے ہوئے ادھر گنگوٹری دیوی کے ہاتھوں سے جیسی گودامبری کے پاہوں چھوٹے تو انہوں نے چھلانا شروع کر دیا گودامبری تے میں ساگ لے گیا گودامبری تے میں ساگ لے گیا مطلب ہی گودامبری کو آدمکور بھاگ لے گیا ایک لوکل لینگویج میں اپنی بولن لگی اب گنگوٹری دیوی کی چیک مکار سن کر ان کا جو دیوار تھا کنٹھی سنگ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا پھر اس تھی کو سمجھتے وے اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا اور شور کر کے سارے گاؤں والوں کو جمع کر دیا جیسے ہی گاؤں والوں کو گھٹنا کا پتہ چلا سارے گاؤں والے ہاتھوں میں ٹارچ بھالا کولاری جس کو جو ملا وہ سم لے کر اتنی برف بھاری ہو رہی تھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی انہوں نے اور وہ سم اس کی اور دور پڑے جس اور باغ بھاگا تھا جمین میں جو برد گلی ہوئی تھی اس میں باغ کے پنجوں کے نشان ساف ساف دکھ رہے تھے ان نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے گاؤں والے ایک برساتی گدہرے کے پاس پہنچے گدہرے کے پاس ہی ایک کھو بنی ہوئی تھی لوگ نے جب اس میں ٹارچ کی روشنی فیقی تو انہیں وہاں گودام بھالی کی راش پیٹھے وال پڑی ہوئی دکھائی دی آدم خور لڑکی کی باڈی کو اس نے کھو میں چھپا دیا تھا اور اپنا خود بھی کہیں چھپ گیا تھا لڑکی کے جو گلے جو گلہ تھا اس پہ دانتوں کے نشان تھے اس کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے تھے بایاں جبڑا بوری طرح سے اس کا جو ہے یہ پورا پھڑ گیا تھا اور دوسرے جس سے اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے لڑکی کے بایاں گال پر بھی یہ گہرا دانت کا نشان تھا باغ نے گودام بری کا خون تو پی لیا تھا لیکن لوگوں کے آ جانے کی کارانوں کو اس کا مانس اس کی باڈی کو نہیں کھا پایا تھا بارش اور بھائیانک برف میں بھیگتے ہوئے ٹھٹوڑتے ہوئے لوگوں نے گودام بری کی لاش کو اٹھایا اور اس کے گھر پہ لے آئے گودام بری کے پتا شری کلیار سنگھ جی پٹیالا میں نوکری کرتے تھے اور اس سبے بھی وہ پٹیالا میں ہی تھے جاڑوں کے دن جنوری کا مہنہ چلڑا جاڑا گودام بری کی ماما بہنیں اور پریوار کے انگی لوگ رو رو کر کے ان لوگوں کا بورا حال ہو رہا تھا ان کا جو کرون رودن تھا اس گرتی بھی برفباری اور بھائیانک اندھیری رات میں گھاں والوں کے دل میں ڈر اور کرونا کے وہ جو بھاو آتے ہیں وہ میلے جلے بھاو وہ پیدا کر رہا تھا سویرہ ہونے تک کافی بادیش اور برفباری ہو چکی تھی اس نے موسن ایک دم صاف ہو گیا تھا اور سورج اگایا تھا کنٹی سنگھ جو دیور تھا ان کا وہ پٹواری جی کو اس گھٹنا کی خبر دینے کے لیے کانڈا خال چلے گئے وہاں کے پٹواری شری آنند پرکاش بلو دی جی ترنت بل موری گھو پہنچے اور گھٹنا کی جانچ پڑتال کر کے انہوں نے اپنا وہی جو روج نام چاوگرے ہوتا ہے وہ سب درج کر دیا کہ اس پر انہوں نے لکھا نو جنوری 1978 کی رات آٹھ ویجے گرام برمولی پٹی لنگور پلا کے کلیان سنگھ کی چودہ ورشی پتری گودام بری کو آدم کھوڑنے اپنا شکار بنا لیا ہے اور پھر اس کا پنچائت نامہ تیار کر کے لڑکی کا جو شہر تھا وہ پری جنوری کو دے دیا کہ اس کا انتیم سنسکار کر دیا جائے مطلب سرکاری کاری ہو گیا ہے وہ آپ انتیم سنسکار کر سکتے ہیں دوسری طرف امالدہ گاؤں میں ایس جیم پنکچ کمار جی ونیا جی پرتی پارک چطر ویدی جی اور کانونگو صاحب جو اپنا نیگی جی تھے یہ ساری رات بہان ایک تھنڈ میں کامتے ہوئے براغ کے انتدار میں گجار رہے تھے جبکہ آدم کھوڑ ان لوگوں سے نو کلومیٹر دور برمولی گاؤں میں گودام بری کو اپنا شکار بنا چکا تھا اب رات بھر کے لمبے جاگرن سے تھک کر یہ لوگ چور ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے واپس کھوڑ دور جانے کا اپنا فیصلہ لے لیا کہ چلو یار واپس کھوڑ دور چلو تین کلومیٹر راستہ تائے کر کے یہ لوگ ہنمانتی پہنچے یہاں پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ بیتی رات آدم کھوڑ باغ نے برمولی میں اپنی واردات کو انجام دے دیا ہے یہ بات سن کر یہ تینوں لوگ اکدم برمولی کی طرف جانے کا پروگرام منہ دیا کہ چلو یہ برمولی کی طرف چلا جائے اور قریب دس کلومیٹر کے کٹھن پیدل یاترہ کر کے یہ لوگ برمولی پہنچے اس میں گودہ بری کے انتیم سسکار کی تیاری اگرے چل رہی تھی دوستو کڑوال میں کئی جگہ بچوں اور کشوروں کی جو باڈی ہوتی ہے ان کو دفنانے کا رواج بھی ہے جرانہ ہی نہیں دفنانہ بھی سکتے ہیں تو گودہ بری کے شب کو بھی دفنانے کی تیاری چل رہی تھی ان تینوں نے شب کا نیرکشن کیا اور پھر ان سبھی ان تینوں لوگوں نے گام والوں کے ساتھ مل کر جنگل میں ایک ہاکہ بھی لگوایا لیکن ہاکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملا کیونکہ آدم خور نکل کر کہ نہیں آیا اتنا ہاکہ ہونے کے باوجود وہ کہیں سے نہیں نکلا ہاکے کے بعد چطورویدی جی کو ایک جروری سرکاری کام تھا جس کی وجہ سے وہ تو واپس کوردوار چلے گئے لیکن sdm صاحب نے باغ کو مارنے کا اپنا بیان جو ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو یہی رکھوں گا اور اس کو ماروں گا تو اپنا بیان انہوں نے چالو رکھا ہے برمولی کی گھٹنا کی خبر دس جنوری کی صبح نو بجے دوگڈہ پہنچی اب وہاں جانگاری ملتے ہی موہن بانچیال گمبیر سنگ نگی جی اور ڈاکٹر جیال یہ وہی تین شکاری تھی جنہوں نے پہلے مار دیا تھا اپنی گھوڑی مار دیتی آپ کو یاد ہوگا تھا اور اس کی بارڈی کو انہی باغوں نے کھا دیا تھا میرے ہاتھ سے چوتھا ہے پانچوں اپیسوڈ ہے میں اس کو یہ گھٹا کے بارے میں سنایا تھا اگر آپ کو یاد نہ ہو تو دوار سے سنو لیجے گا بڑا انٹرسنگ ہے اب ان تینوں شکاریوں کے ساتھ ڈاکٹر اکتر علی صاحب جنہوں نے اس کتاب دوگڈہ کا آدم خور کو لکھا ہے اور میں اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھیانک مگر ست اگھٹنا کرنے سنا رہا ہوں اب ان چاروں نے مل کر برمولی جانے کی یوجنہ بنا دی دن کے تیسرے پہر یہ لوگ برمولی پہنچے ڈاکٹر اکتر علی صاحب نے آدم خور کی جو گتی میدیا تھی جو ایکٹیوٹیز تھی اس کے اوپر کافی سٹڈی کیا تھا کافی مطلب سو گوھر کیا تھا اس کے بعد وہ ایک نرڈے میں انہوں نے نکالا تھا کہ کسی بھی گاؤں میں جب آدم خور کسی منیشو کو مارتا ہے اور گاؤں کے انیے لوگ آدم خور کا پیچھا کر کے اس کی لاش کو آدم خور سے چھڑا لیتے ہیں تو آدم خور اس گاؤں میں دوسری رات کو لوٹ کر نہیں آتا ہے بلکہ اس سے پانچ سات کلومیٹر یا اور ادھک کلومیٹر دون جا کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ کر کسی اور انسان پر حملہ کر دیتا ہے ڈاکٹر علی صاحب کی اس بات سے ان کے تینوں ساتھی بھی سہمت تھے برمولی گاؤں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو پتا چلا کہ ایس ڈی ایم پنکچ کمار جی رامڑی گاؤں سے اس باق کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ آدم خور آج کی رات برمولی گاؤں میں نہیں آئے گا بلکہ کسی انیے گاؤں میں کسی انیے منوشو کو مارنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ابھی تک کی جو اس کے ایکٹیوٹیز جو ہو رہی تھی وہ ایسی تھی اور ایس ڈی ایم صاحب نے اپنے اس انمان کے انوصار انہوں نے یہ نیسائد کہ اس رات کو وہ برمولی سے لگ بگ نو کلومیٹر دور ڈابر گاؤں میں بیٹھ کر گھات لگائیں گے انہوں نے ڈیسیجن لیا ڈابر گاؤں میں بیٹھوں گا ڈاکٹر صاحب اور ان کے تین جو انی شکاری متر تھے برمولی پہنچنے کے ان کے کچھ دیر کے بعد ایس ڈی ایم صاحب جائے وہ ڈابر کے لیے روانہ ہو گئے میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں بتا دوں کہ ڈاکٹر علی صاحب کے تین متر شری موہن موٹیال شری گمبیر سنگھ نیگی اور ڈاکٹر لکشمی پرشاد جویال تھے ان چاروں نے آپس پہ بیچار ویمرچ کیا اور پھر یوجنا بنائی کہ یہ لوگ آدم کھول کی تراش میں برمولی سے باغی گاؤں تک جائیں گے برمولی سے باغی گاؤں تک جائیں گے پچھلی رات اتنی زیادہ برف باری ہوئی تھی کہ ابھی تک برمولی اور اس کے آس پاس کا جتنا چھیتر تھا اس نے پوری برف کی چادر بیچھی ہوئی تھی یعنی کہ وہ پورا ایریا سفید ہوا تھا جمین ساری برف سے رکھی ہوئی تھی دس جنوری کی صبح سے ہی موسم صاف ہو گیا تھا اور اس قرآن چمکیلی دھوب نکل آئی تھی اور برف جو ہے وہ پگلنے لگی تھی اور دوستو جب برف پگل رہی ہوتی ہے تو واتا والا بہت تھنڈا ہو جاتا ہے دوستو شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ برف گرتے سمیں تھنڈ محسوس نہیں ہوتی ہے بلکل بھی تھنڈ نہیں لگے گی آپ کو جب سنفال ہو رہا ہو لیکن جب برف گر جاتی ہے پگلنی شروع ہوتی ہے یا اسے پالا پڑ جاتا ہے تو ٹھنڈ لگتی ہے ہوا چلنے لگتی ہے تو ٹھنڈ لگتی ہے تھنڈ کے وجہ سے شر کیل میں کمپن ہو نگتا ہے کھانپ نے لگتا ہے ہو ٹھنڈ کیتت کٹ 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 کرنے لگتا ہے چللا جھاڑا لگتا ہے حالانکہ ان چاروں لوگوں نے گرم کپڑے پہنے بیتے تر ہی بھی تھنڈ کے مارے کھان پہ جا لگتے ہیں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے یاد جو اپنی یوجنہ کے بارے میں انہوں نے برمولی کے لوگوں کو بتایا تو برمولی کے پردان نے ان لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں کے جوش کی تاریف کرتا ہے ان کی امت کی تاریف کرتا ہے لیکن اس کی رائے میں رات کے سمیں آدم خور کی تلاش ہوئے برمولی سے باغی گاؤں تک پیدل جانا بہت بڑا رسک ہوگا جدی وہ لوگ مچان بنا کر یہی برمولی میں بیٹھ ہیں اور کسی بکری یا کتے کو باپ کر آدم خور کو مارنے کی کوشش کرنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر رہے گا پردان بات کی پردان صاحب کی بات کا جواب جو ہے شریع مہن جی نے دیا بولے پردان جی آپ کی ہمدردی کیلئے تو بہت بہت دھنیوار حالانکہ آپ کی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آدم خور باغ ایک جیتی جاتی جاکتی موت ہے لیکن اس نے ہمارے کئی نردوش بھائی بینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور کئی لوگوں کو غائل کر دیا ہے ایسے میں ہم اگر اپنگوں کی طرح اسے دیکھتے رہے تو یہ تو ہمارے لئے بہت بڑی شرم کی بات ہوگی اور اس لئے ہم آدم خور باغ کو ہمیں ڈھوٹنا ہی ہوگا اور ڈھوٹ کے مارنا ہی مارنا پڑے گا بھلے ہی اس کے لئے ہمیں اپنی جان کا رسک بھی لینا پڑے تو مہن جی کی باتیں میں دن تھا کچھ دیر بعد جیسے ہی سنسٹ ہوا سوریہ سوا برمولی گاؤں کے لوگ جو پچھلی رات اپنی ایک ہٹنا گھٹی تھی اس سے ڈرے ہوئے تھے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے تھے اور کچھ ہی منٹو کے بعد پورے گاؤں میں بلکو سندھناٹا چھا گیا ہوا کی تیج سرسراہت جو تھی وہ واتاورن کو اور بھی بھی بھیانک بنا رہی تھی جب اچھی طرح سے اندھیرہ ہو گیا تو ڈاکٹر علی صاحب اور ان کا شکاری دل جو مطر دل تھا مطر دل تھا وہ ساودانی کے ساتھ برمولی سے باغی کی اور چل پڑے ان لوگوں نے ربڑ سل کے جھوٹے پہنے کے تھے جس سے ان کے چلنے میں آواز نہیں ہو رہی تھی کری ڈیڑھ کلومیٹر تک یہ لوگ برث میں چلے پھر اس کے آگے کا جو ایریہ تھا اس میں برث نہیں گری ہوئی تھی برمولی سے لے کر باغی تک کے جتنے بھی گاؤں تھے وہ سب پہاڑی دھلان پر بسے ہوئے ہیں اس نے جیسے ہی کوئی گاؤں آتا تھا تو یہ چاروں لوگ دو دو کی دو ٹولیوں میں بڑھ جاتے تھے ایک ٹولی گاؤں کے اوپر کی اور سے اور دوسری ٹولی گاؤں کے نچھلے چھوڑ سے گاؤں کا چکر ڈالاتے ہوئے آدم گھور کو تلاشتے تھے اگر آدم گھور باغنوں کا چھپا ہوگا تو یہ لوگ اسے آرام سے گھر سکیں گے اور شوٹ کر سکیں گے تو یہ لوگ کی ایک تیاری تھی یہ لوگ جس گاؤں سے بھی نکلتے تھے وہاں سرناٹا شاہ رکھتا لوگ اپنے گھروں کے اندر دروازے کھڑکیوں کو بلکل مجبورت ہی یہ ساتھ بند کر کے گھروں کے اندر سو جاتے تھے دکھے رہتے تھے سو جاتے تھے تو رات پاڑوں میں تو جلدی رات ہو جاتی ہے برمولی سے چل کر سنڈل مرکھولا اڈل اور بڑے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد یہ لوگ گیڈہ گدھیرے کے پاس پہنچے یہاں سے گدھیرے کو پار کر کے یہ لوگ مونی پوجاری کی اور بڑھتے ہیں یہ لوگ کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک سامنے کی جھاڑی سے کھڑکڑھ ہٹ کسی آواز آئی یہ لوگ نے ٹارچ کی روشنی جھاڑی پر ڈالی تو وہاں کسی جانور کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک نہیں تھی اب ان لوگ دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں انہیں لگا کہ بس اپنے جو ان کا تارگیٹ ہے بس یہ سامنے ہے یہ لوگ نے ترنت اپنے اپنی بندوکیں جھاڑی کی طرف تان دی اب اس سے پہلے ان میں سے کوئی فائر کرتا جھاڑیوں سے ایک لکڑ بھگا نکلا اور جھاڑیوں سے اندر یہ اندر نکل کے بھاگتا ہوا وہ جنگل میں کہیں گائب ہو گیا وہ لکڑ بھگا تھا باغ نہیں تھا کچھ پر ہو گئے تو یہ لوگ اگدل سے تناؤں میں آگئے تھے لیکن پھر جلدی خود کو ان لوگوں نے سہیم کیا سہیت کیا اور پھر مونی پوجاری کی اور بڑھ گئے مونی پوجاری میں گاؤں کا پورا چکر لگانے کے بعد یہ لوگ باغی گاؤں کی طرف بڑھ گئے رات میں قریب ساڑھے نو بجی یہ لوگ باغی گاؤں پہنچے برمولی سے باغی تک کی جو دوری ہے وہ گیارہ کلومیٹر کی تھی اور انہوں نے قریب ساڑھے تین گھنٹے میں یہ دوری پوری کریں باغی گاؤں کا چکر لگانے کے بعد یہ لوگ گیجڑہ گدھیرے کی اور واپس آگئے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ گیجڑہ گدھیرے کے دونوں طرف بہت ساری کھو اور گفائیں تھی جو آدم کھو اور باغ کا مول استان تھا یہ گیجڑہ کا گدھیرہ جو ایک کھو اور باغی تھی یہ مول استان تھے بھلے ہی شکار کی تراشم باغ کتنا ہی دور چلے جائے لیکن ایک دو ہفتے میں وہ لوٹ کا یہاں جلور آتا تھا اور یہاں رہتا تھا شکاری دل کے باغی گاؤں سے واپس ہی کرتے سمیں ایک بار پھر منی پوجاری راستے ہیں پڑا ان لوگوں نے پھر دو دو لوگوں کا اپنا گروپ بانٹ لیا دو ادھر دو ادھر اور پھر سے گاؤں کا پورا چکر لگایا یہاں بھی پوری طرح سے شانتی ہی تھی گاؤں کا چکر لگانے کے بعد یہ لوگ پھر گائیڈا گدھیرے کی اور آنے لگے کچھ دیر میں ہی یہ لوگ گائیڈا گدھیرے کے دونوں طرف کی جو کھو اور گفائیں بک رہے تھی اس میں آدم کھوڑ کو بڑی سطرکتہ سے ڈھونڈ رہے تھے صدیرہ بھی ہونے بارا تھا انہوں نے گائیڈا گدھیرے کے دونوں تٹوں کا چپا چپا چھان مارا اس کے دونوں طرف لیکن انہیں آدم کھوڑ نہیں ملا راہ بھر کے جاگران اور تھکان سے بھرے ہوئے یہ لوگ اب بڑیت گاؤں کی اور نکل پڑے چلو بڑیت کی اور آدم کھوڑ کے ڈر سے کوئی بھی بیکتی سورج کی جب تک اچھی خاصی روشنی نہ فیل جائے تب تک گھر سے مہار نہیں نکلتا تھا تو اس لئے جب یہ بڑیت گاؤں کو کروس کر رہے تھے تو بڑیت گاؤں کے نیواز تھی ابھی تک گھروں کے اندر ہی تھی یہ لوگ بڑیت سے اڈر کی اور آگے پڑے گئے بڑیت سے قریب آدھا کلومیٹر آگے چلنے پر انہیں مگڈنڈی پر باغ کے پنجوں کے نشان دکھائی بڑے یہ نشان ان کے پاؤں کے نشانوں کے اوپر بنے ہوئے تھے مطلب یہ کہنے کا مطلب کہ پچھلے رات جس راستے سے ہی آئے تھے ان کے پاؤں کے نشان بنے ہوئے تھے اس کے پیچھے پیچھے آدم کھوڑ باغ بھی آ رہا تھا اور ایک جگہ جہاں پر ان لوگ نے کچھ دیر آرام کرنے کے لئے یہ لوگ بیٹھے تھے وہاں سے قریب تیس گچ کی دوری پر ایک پتھر کی اوٹ میں باغ کے بیٹھنے کے بھی نشان تھے کلیر ہویا تھا کہ نو جنوری 1978 کی رات کو برمولی میں وہ جو گودامبری کو مارنے کے بعد آدم کھوڑ برمولی سے لگ بک پانچ کلومیٹر دور اوڑل گاؤں کے نزدیکی جنگلوں میں آ کر چھوپ گیا تھا دس جنوری کی رات کو جب یہ سات پیتہ لیس وجہ اوڑل گاؤں کا چکر لگانے کے بعد یہ لوگ بڑیت کی اور نکلے تھے تب ہی سے آدم کھوڑ باغ ان میں سے کسی ایک کو اپنا شکار بنانے کے ارادے سے ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا تھا لیکن یہ بہت الٹ تھے تو وہ اٹیک نہیں کر پا تھا اور جب یہ لوگ آرام کرنے کے لئے رکے تو وہ بھی ان سے جو ہے تیس گچ پیچھے پتھر کی اوٹ پر چھوپ گیا آرام کرنے کے بعد یہ لوگ بڑیت کی اور آگے پڑے تو آدم کھوڑ پھر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا یعنی کہ ان کا پیچھا کرنے لگا تھا وہ موقع کی تلاش ہوتا ہے اچھا اس پیچھا کرنے والی گھٹا سے مجھے ردر پریہاک کے آدم کھوڑ تینجوے کی یاد آگئی جسے مارنے کے لئے جیم کورویٹ صاحب نے بہت محنت کری تھی اس میں بھی آدم کھوڑ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جیم کورویٹ صاحب اسے مارنے کے ارادے سے ہی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جیم کورویٹ صاحب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا جہاں بھی جیم کورویٹ صاحب جاتے تھے وہاں سے واپس ہی میں انہیں آدم کھوڑ باغ کے جو پاک مارکس ہوتے ہیں اپنے پاؤں کے نشانوں کے اوپر بنے ہوئے ملتے تھے مطلب یہ سمجھے کہ ایک طرح سے ان دونوں کے بیچ میں کورویٹ صاحب اور آدم کھوڑ تینجوے کے بیچ میں ایک اسپردہ چل گئی تھی کہ کون کسے پہلے مارتا ہے پہلے باغ مارتا ہے کہ پہلے جیم کورویٹ صاحب باغ کو مارتا ہے اور جیم کورویٹ صاحب نے خود اس بات کو سکار بھی کیا ہے کہ وہ اپنی جندگی میں کبھی اتنا کبھی نہیں ڈرے بھانیا بھائیانک سے بھائیانک جنگل میں بھی جتنا کی ڈر انہیں رندر پریاک کے آدم کھوڑ کے معاملے میں لگی یہ بہت ہی خطرناک تینجوے کی کہانی ہے سوری کہانی نہیں سچائی ہے ایک ایسا تینجوہ جس نے آٹھ ساو تک رندر پریاک کے آس پاس کے چھیتر کو آتنکت کر رکھا تھا سرکاری آنکھڑے کے انصار اس نے قریب ایک سو چھبیس لوگوں کو مارا تھا لیکن جم گوروٹ صاحب کا کہنا ہے کہ اس نے ایک سو چھبیس نہیں بلکہ دو سو ڈھائیسو یا ہو سکتا اس سے بھی زیادہ انسانوں کو مارا کر خوایا ہوگا دوستو ردر پریاک کے آدم کھوڑ کی کہانی تو میں پہلے سنا چھپا ہوں آپ کو اسی چینل یعنی اترانچل ڈیگریز میں مل جائے گی اگر آپ سننا چاہیں تو ایک بات تو بتا دو آپ کو بہت ہی رومانچکاری اور دل کو دہلا دینے والی گھٹنا ہے وہ اس کو دیگوار جرور آپ نے سننا چاہیے خیر فنال تو ہم لوٹتے ہیں دوگڑڈا کے آدم کھوڑ کے اوپر جیسا میں نے بتایا کہ آدم کھوڑ باغ ڈاکٹر علی صاحب اور ان کی ٹیم کا پیچھا کر رہا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں بتا پاؤں گا کیونکہ اس وار مجھے آپ سے کچھ دیکھتیت پرسنل پرارسنہ کرنی ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی سمیں مجھے سننے کے لیے نکالتے ہیں کہانی کو سنتے ہیں کہانی کا آنند اٹھاتے ہیں اور کومنٹ باکس میں آکے میری حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں دوستو میں اس لئے بہت آپ کا شکر گزار ہوں سانتھی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوئی ہے جہاں پہ آپ لائک کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ایک ٹھینکیو والا آپشن ہوتا ہے اگر آپ اسے ٹچ کریں گے تو اس پہ کچھ ایماؤنٹ لکھا ہوا آتا ہے جیسے چالیس سو یا دو سو روپیہ پھر آپ اس سے زیادہ میں بھی جا سکتے ہیں آپ جو بھی آپ کی شردہ ہو اتہا جرور ڈونیٹ کرنے کی کوشش کریں دوستو اس سے مجھے کافی مدد بھی دے گی میں اور بھی نئی نئی کتابیں مانگا سکوں گا اور آپ لوگوں کو اترا کھنڈے کے اور بھی نجانے کرنے آدمکور باغوں کے سچے کس سے سنا پاؤں گا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں یار دس سال ہو گئے ہیں یہ بستنے پڑے ہوئے کہاں دندہ کچھ ہے نہیں آئے کا کوئی جریہ ہے نہیں تو آپ لوگ یہ چھوٹی سی مدد یہ ملے ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی مدد ہو جائے دوستو میری باتوں کو ادروائیس مت لیجے گا اس کو انیتہاں مت لیجے گا بلکہ میری مجبوری کو سمجھئے گا دوستو میں آپ لوگ سے کیا کہوں آپ لوگ خود سمجھدار ہیں میری پرستیتی سے واقف ہیں آپ جیسی thank you are option کو touch کریں گے تو اس میں amount لکھا ہوا آئے گا آپ کو جو بھی اچھا ہوا amount کو touch کر دیں پھر وہ آپ سے آپ کا google id مانگے گا آپ اپنی google id type کرتے ہیں آپ نے جو بھی راشی چونی ہوگی وہ میرے youtube account میں چلی جائے گی اور youtube اس راشی میں سے اپنا percentage لے کر باقی میرے account میں transfer کر دے گا دوستو یہ کوئی جوڑ جبردستی نہیں ہے بس ایک request ہے میری پرارتنا ہے آپ سے اگر ہو سکے تو کر دیجئے گا نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یار کہانی سننا بندوت کیجئے گا کہانی ضرور سنتے رہیے گا یہ میری آپ سے ونتی ہے یہ ہاتھ جوڑ کی پرارتنا ہے کہانی سنتے رہیے گا جو متر آج پہلی وار اترانچل ڈائریز میں آئے ہیں ان سب کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں دوستو ہو سکے تو چینل کو subscribe کر دینا like کر دینا share کر دینا اور comments میں ضرور کچھ نہ کچھ نکھلا اور یہ تھی آپ کے چھتر میں کوئی باغ لیپرڈ یا ٹائگر کوئی manager ہوا ہو تو اس کے وشائے میں مجھے ضرور بتائیے گا میں اس کی پوری جانکاری کوشش کروں گا ادھاؤدر سے لے جگار کر سکو اور پھر اس کو آپ لوگوں تک سب لوگوں تک پہنچاؤں تو دوستو ابھی تو آگیا دیجئے چلتا ہوں اور جلدی ہی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں یہ بتانے کے لئے کی پھر کیا ہوا ہے نا باغ پیچھے پڑا تو پھر کیا ہوا تو دوستو تب تک کے لئے بابا ہے جائے بدری وشال جائے اتراخند جائے 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 ماں بھارتی